امران رو صدر عارف الوی نے امران خان سے اپنی وفاداری نبھانے کی خاطر آئین شکنی کرتے ہوئے پنجاب اور خیبر پکتونخواہ کی صوبائی اسیملیوں کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے صدر نے یہ اعلان الیکشن ایک دوہزار سترہ کے سیکشن ستاون ایک کے تحت کیا ہے جو صدر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ صدر الیکشن کمیشن سے کہے کہ وہ انتخابات کے انعقاد کا انتظام کرے تاہم صدر کے انتخابی تاریخ کے اعلان کو جہاں وفاقی حکومت نے حدف تنقید بنایا ہے وہیں قانونی ماہرین اس اعلان کو صدر کی جانب سے آئین شکنی قرار دے رہے ہیں اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں اس پیشنفت کے بعد صدر کے معاقضے کے حوالے سے بھی قبر زیر گردش ہیں خیال رہے کہ اس سے قبل صدر مملکت نے الیکشن کمیشنہ پاکستان کو خط لکھ کر انتخابات کی تاریخ تیہ کرنے کے لیے مشاورت اجلاس میں شرکت کرنے کی دعوت دی تھی الیکشن کمیشن نے اس کے جواب میں دو خطور لکھے جن میں انہوں نے صدر پر واضح کیا کہ چونکہ انتخابات صوبائی اسمبلی کے ہیں اس لیے صدر کے پاس ان کی تاریخ تیہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اس لیے وہ ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے صدر نے الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا ہے کہ چونکہ کسی بھی عدالتی فورم کی جانب سے کوئی حکم امتنا نہیں لہٰذا سیکشن ستاون ایک کے تحت صدر کے اختیار کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں صدر نے مزید کہا کہ آئین اور قانون نوے دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے گورنر صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد نوے دن کے اندر اندر الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کی اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے دوسری طرف الیکشن کمیشن کی جانب سے صدر مملکت کی صدارت میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے کسی مشاورتی عمل میں شامل ہونے کے بعد صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کی آئینی حیثیت کے بارے میں آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر نے آئینی اختیار کا استعمال نہیں کیا آئینی ماہر اور سابق مشیر قانون بیرسٹر زفر اللہ خان نے کہا کہ آئین پاکستان میں ہر ادارے کا کردار واضح ہے صدر کا عوضہ ایک نمائشی عوضہ ہے اور اس کا کام صرف اور صرف ایڈوائز پر عمل کرنا ہوتا ہے برطانیہ جیسے ملک میں بادشاہی عمل کا اپنی تقریر تک خود نہیں لکھ سکتے وہ بھی انہیں لکھ کر دی جاتی ہے جیسے وہ پڑھتے ہیں انڈیا میں بھی صدر ایگزیکٹیف کی ایڈوائز کا پابند ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں صدر کے بارے میں ایک باب ہے جس میں انتخابات کے حوالے سے صدر کا کوئی کردار موجود نہیں ہے ایک باب الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی ہے وہاں بھی صدر کے کسی کردار کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ وزیر آزم کی جانب سے انہیں کوئی سمری بھیجی جائے پاکستان میں انتظامی معاملات کا اختیار وزیر آزم اور کابینہ کے پاس ہے صدر کے پاس کوئی انتظامی اختیار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ صدر کا اقدام سیاسی اور آئین پاکستان کی سریحن خلاف ورزی ہے صدر صرف اس وقت انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں جب کابینہ کی منظوری کے بعد وزیر آزم اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری انہیں بھیجیں گے وہ تب ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات تو بالکل اپنے وقت کے مطابق ہونے چاہیے لیکن یہ ان لوگوں کو کرانے چاہیے جن کا یہ منڈیٹ ہے جس طرح صدر نے الیکشن کمیشنر کو خط لکھا تھا کہ اگر میں چیف الیکشن کمیشنر ہوتا تو میں ان کو توہین عدالت کا نوٹیس جاری کرتا یہ الگ بات ہے کہ صدر کو استثناء حاصل ہے اور پارلیمنٹ کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ صدر کا معاقضہ ممکن نہیں ورنہ صدر کا ترزی عمل صدر پاکستان کی بجائے اس وقت ایک پارٹی کارکن کا ہے جو اس عودے کی توہین کے مترادف ہے دوسری جانی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے آئینی ماہر اور سابق وزیر قانون بیرسٹر علی زفر نے کہا آئین کے تحت پاکستان کے عواب کا یہ بنیادی حق ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے نوے روز کے اندر انتخابات ہوں جب دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں تو میرے نکتہ نظر کی مطابق گورنر کو انتخابات کی تاریخ دے دینی چاہیے اگر گورنر تاریخ نہیں دیتا تو یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے لاہور ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو یہی حکم دیا تھا جس پر انہوں نے عمل نہیں کیا اور توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جب گورنرز اور الیکشن کمیشن دونوں اپنی آئینی ذمہ داری آدھا کرنے میں ناکام ہوئے تو نوے دن کی مدت گزر رہی ہے ایسے میں آئین تو کچھ نہیں کہتا لیکن الیکشن ایک دوہزار سترہ کی شپ ستاون ایک صدر کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اسیمیلیوں کے عام انتخابات کی تاریخ دیں الیکشن ایک میں اسیمیلیوں کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ سمائی اور قومی اسیمیلیاں ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ الیکشن ایک صدر کو اختیار دیتا ہے صدر نے اس معاملے پر الیکشن کمیشن سے مشاورت کرنے تھی لیکن الیکشن کمیشن نے انکار کیا ہے اس طرح گورنرز بھی اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے تو صدر مملکت کا انتخاب کی تاریخ دینا قانونی طور پر درست عمل ہے واضح رہے کہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن صدر مملکت کے نام لکھے اپنے خطوط میں واضح کر چکا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ پر اپیل دائر کی جائے گی جس میں گورنر پنجاب کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دینے سے انکار کے بعد ہائی کورٹ سے مزید ہدایت اور پہلے فیصلے کی تشریح کی درخواست کی جائے گی دوسری طرف اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دینے کے معاملے پر غور کیا جائے گا ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنا کام آئین قانون اور اپنے منڈیٹ کے مطابق خوش اسلوبی سے انجام دے رہا ہے الیکشن کمیشن کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے رہا کمیشن اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں کو مکمل غیر جانب دارانہ بلا خوف و خطر اور آزادانہ طور پر انجام دیتا ہے الیکشن کمیشن غیر جانب داری اور شفافیت کے ساتھ صرف وہی امور سر انجام دیتا ہے جو آئین نے تفویز کیے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ سے روجو کرے گا اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے مننے والی ہدایت کی روشنی میں ہی حق بھی فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے پر گفتگو میں آئینی ماہر اور سابق چیئرمین سینٹ وسیم سجاد نے کہا کہ اس معاملے کا فیصلہ آخر کار عدالت میں ہی ہوگا یہ معاملہ پہلے سے ہی عدالت کے سامنے زیرے التوا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا